موسیقی رہا ہے قبیلہ مذر سے ربیہ سے اب اس کے اندر اینا ابن حسن کا قبیلہ آیا اور یہ پھر جب بعد میں مرتد ہوا تھا پھر اس کو پکڑ کر لائے سندھی کے اقبر کے سامنے بچے کہنے لگے یہ حجیب بات ہے مسلمان ہو کر پھر مرتد ہوا یہ کیسے ہو گیا تو اس نے کہا میں ایک لمحے کے لئے بھی مسلمان نہیں ہوا تھا بناتی مسلمان ہوا تھا اللہ کی قسم اب ہوں مسلمان ہوا کہا ہوں سندھی کے اقبر نے کہا اس کی توبہ قبول کر لو اسی طرح اور کندی جو تھے یہ بھی مرتد ہوا تھا پھر سچے دل سے ایمان لائے کہنے لگے پہلے میں منافع کی تھا سندھی کے اقبر نے پھر اپنی بہن کا نکاح کیا ہمارے موضانہ سعید آمد خان صاحب کہا کرتے تھے یورپ میں جاتے بہت لوگ مسلمان ہوئے فرمایا بھے ہمارے دل میں صحابہ اکرام اپنے رشتے کر دیتے تھے سب کچھ کرتے تھے اب انہوں نے اپنے مذہب چھوڑے ہیں تو ان کے ساتھ اپنی بیٹیاں بھی تم نہیں دیتے ان کو اور فرمایا وہ کافر جو ہیں کفر سے ہٹے ہیں کتنے لوگ تھے بیچارے عفت چاہتے تھے ہم پاک دامن رہے مسلمان اپنی لڑکی دے دیں تاکہ ہم حلال میں رہیں لیکن بعد لوگوں نے انہیں اس کے ساتھ برا صلوق کیا تجارت میں بھی ان چیزوں میں بھی بات جمع بات مرتد ہو گئے تو میرے دوستو یہ اسلام یہ قشش تھی اور جس سے یہ پھیلتا چلا گیا دنیا میں تو اسلام خوبیوں کے لینڈین کا نام مہدانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے بیانات میں ہے فرمایا مسلمان ہی آج بہت بڑا داغ ہیں سارے عالم کے لئے خود رکا اور بنا اگر یہ صحیح اللہ کے دین میں آ جائے اور دین کو اپنانے والا بنے تو رب العالمین اس دین کو پھیلائیں گے اللہ اسے زندہ کرے گے تو رب العالمین ہماری اس محنت میں ہمیں آگے بڑھنے والا بنائیں اور جیسے اثر سے مغرب تک مولانا سعج صاحب نے جو ابھی بات کی ہے بڑی قیمتی باتیں کی ہے اور وہ سنہری باتیں تھی لکھنے کے قابل مولانا سعج صاحب کے سارے بیانات میں یہی باتیں بار بار چل رہی ہیں اور اس کے اندر یہی آ رہا ہے ساتھیوں کا احترام ان کے اندر انہیں قریب کرنا محبت کرنا گھل مل کے رہنا یتعجب مممہ یتعجبون اللہ کے نبی تاجب والی باتوں میں صحابہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یدھا مممہ یدھا کون خوشی میں ان کے ساتھ شریک ہے جو آتے قبائل آپ پوچھتے سناو اپنے قبیلے کہا یو حسن الحسن وہ یو قبی ہے یو قبیہ القبی وہ یو وحی ہے جو اچھی خوبیوں والے فرمائیے تو بہت اچھی چیدے ہیں انہیں اپناو یہ گندی چیدے ہیں انہیں مت اپناو یہ ہے آپ علیہ السلام کی سیرفالات آپ کی مجلس میں فرمایا کہ آپ کی مجلس میں مجال ہے کوئی کسی کی غیبت کر جائے کسی کا عیق بیان کرے فرمایا مجھ محمد کا سینہ ہر ایک کے بارے میں صاف رہنے دو یہ میرے دوستو اللہ کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی اللہ توفیق دے کہ ہمارے سینے صاف ہو ہم ایک پیکائی بن کر چلے دو نہ ہو ہم سب ساتھی محبت اس کام کو چلیں جو کم کر رہا ہے جو زیادہ کر رہا ہے سب رضا الہی کی خاطر کرے پھر جو مشکلات آئیں ہم حضرت سے پوچھیں ہمارے بڑے ہیں ان کو لکھ دیا جائے جو لکھی ہوئی چیز آئے بس اس کو سارے اپنائیں طبیعت مانے یا طبیعت نامانے امیر کی اطاعت کریں فرمایا آپ علیہ السلام نے ایک لشکر بھیجا آپ دیکھتے رہیوں کر کے لشکر نہیں تا تھوڑا وہ فت دیکھا یوں فرمایا تم جاؤ اور میں امیر پیچھے سے بھیجوں گا آپ نے مناسب ان میں کسی کو امیر نہیں سکتے وہ چلا گیا عبداللہ بن حضافہ پیچھے آئے فرمایا جاؤ یہ خط لے جاؤ صحابی سے کہا لکھو اس میں آپ نے لکھا یہ تمہارا امیر ہے اور اس کی مان کر تم نے چلنا فیال کرنا اور اسے کہا جاؤ وہاں پر وہ ساتھی گئے ہیں فلا قبیلے میں تم پہن جاؤ تم ہی ان کے امیر ہو لاوی لکھتا ہے یہ پہلا امیر اللہ کے نبی نے بنایا یہ امیر بنایا یہ وہاں گئے عبداللہ بن حضافہ وہاں پہنچے اور ان کو تحریر دکھائی انہوں نے کہا واقعی ہمارے امیر ہیں جو کہیں گے وہ ہی کریں گے اللہ کی شان ایک بات پر وہ غصے ہو گئے غصے ہونے کے بعد کہا لکڑی جلاؤ لکڑی جلانے کے بعد کہا چھلا گمارو اس میں اب دو طب کی ہو گئے جتنے تھے دس تھے پندرہ تھے بعد انہوں نے کہا کہ امیر کی مانے ایک چلانگ لگا ہے بعد انہوں نے کہا اسی آگی سے تو نکلے ہیں پھر اسی آگ میں جا رہے ہیں کوئی اکل سے کام دو اب یہ آپس میں بحث کری رہے تھے گھنڈہ لگا ڈیڑھ لگا آگ بچ گئے پھر ان کا غصہ بھی فرب ہو گیا تھنڈا ہو گیا اللہ کے نبی کے پاس گئے آپ نے اس موقع پر فرمایا جہاں اللہ کی نفرمانی ہو وہاں امیر کی نہیں ماننا یہ ضابطہ آپ نے بیان کیا امیر غیر شریع چیل کا حکم دے منکر کا حکم دے تو اس کو نہ ماننا باقی مباہ چیز میں تمہارا جی چاہے یا نہ چاہے امیر کی اطاعت کرنا مباہ چیز میں امیر کی اطاعت کرنا تو میرے دوستو اللہ ہم سب میں یہ صفت پیدا کرے حضرت کے ساتھ جو فرمائیں ویسے چلے جیسے مولانا کہہ رہے تھے اللہ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کی توفیق عطا پڑا واقعی یہی ہے جو دلوں کو جوڑتی بھی ہے پھڑتے بھی ہے اور جیسے کہہ رہے تھے ہمارے بھی اس مجمع میں بات ساتھی کل تصویریں لے رہے تھے بھی اچھی باتیں نہیں ہیں نظام و دین میں تو جا جائے موبائل جمع کراؤ وہاں رکھ دو رکھنے کے بعد عشاء کے بعد ان کو واپس دو یہ ہمارے ساتھی بھی اسی کی کوشش کریں یہ جو ہے تھوڑی سی کئی رنجش ہوئی تو فوراں پھون کر دیا تھوڑی سی خوشی کی بات ہوئی تو فوراں پھون کر دیا کسی کی خبر سنی سچی ہے یا جھوٹی ہے فوراں شائع کر دیا تو یہ چینیں زہرے قاتل دیکھو جب بہت دفعہ ہوا اڑ جائے تو بہت دفعہ اس میں بغیر تحقیق کے اڑتی جاتی ہے ایک ایک صحابی جائے عمر بن خطاب کے گھر میں بخاری کے رویہ دروازہ کھٹکایا زہردار کھٹکایا حضرت پر ڈھر کے اتنے زہردار شاید غصان کے بادشاہ نے حمدہ کر دیا ہو خبریں آ رہی تھی کہ مدینہ پر حمدہ بہر نکلے دیکھا صحابی کھڑے کیا ہوا غصان کا بادشاہ آ رہا ہے کہ نہیں اس سے بڑی سخت بات ہو چکی ہے اللہ کے نبی نے اپنی بیئیوں کو طلاق دیتے چھوٹ یہ گئے اور وہاں حضرت عمر کہتے ہیں میرے قدم نہیں اٹھ رہے تھے میں اپنی بیٹی کے پاس گیا اور میں نے یہ بات پوچھے انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ نہیں ہیں میں پھر اسے ڈاٹھنے لگا اور میں نے کہا کہ میں نے کتنی دفعہ کہا تو عیشہ کا مقابدہ نہ کر اس کے ساتھ ایک ناز کی قیفیت ہے تو جہاں ایسے غصتاقی کر بیٹھے گی غصے میں پھر مسجد نبی میں گئے صحابہ نیچے اب ان سے بیٹھا نہ جائے گئے اوپر دربان سے پوچھا آ جاؤں فرمین نہیں چپ آپ چپ وہ آیا اس نے کہا اللہ کے نبی چپ پھر نیچے آ کر بیٹھے سارے صحابہ قاموش غم میں بیٹھے ہیں پھر وہ مر گئے اوپر کہ اجازت لو اس نے کہا اللہ کے نبی چپ پھر یہ نیچے آیا پھر دیسری تفقہ گئے اللہ کے نبی نے کہا بلا دو اندر گئے پہلے یہی بات پوچھی یا رسول اللہ آپ نے اپنی بیٹھوں کو طلاق دے دی فرمین نہیں کہا اللہ اکبر اب دیکھو بات کہاں کی تھی پھیلے کیسے آپ نے فرمین نہیں میں نے تو اعلیٰ کیا ہے قسم کھائی ایک بات کی ناراضگی کی وجہ سے ان کا کوئی مطالبہ تھا کہ میں ایک مہینہ ان کے پاس نہیں جاؤں گا تو میں نے اعلیٰ کیا ہے قسم کھائی ہے میں نے کوئی بیٹھوں کو طلاق نہیں دی تو بات دفعہ بات ایسے ہی پھیل جائے بغیر تحقیق کے اگر اس بات کی تحقیق کرے نہیں ہے پھر یہ بھی ہے تحقیق ہو بھی جائے پھر بھی اللہ نے ہمیں پردہ ڈالنے کے لئے پھر بھی اللہ نے پردہ ڈالنے کے لئے علماء نے لکھا ہے ایک شخص نے زنا کیا دوسرا وہ زنا کا افشاہ کر رہا ہے لکھتے ہیں وہ قبیرہ گناہ ہے یہ قبیرہ در قبیرہ گناہ ہے وہ قبیرہ گناہ ہے قبیرہ زنا جو پھیلا رہا ہے خبر یہ قبیرہ در قبیرہ کر رہے ہیں ڈبل قبیرہ کر رہے ہیں اس کا ہم احتیاط کریں سارے ساتھی پھر ہمارے کام میں انوارات آئیں گے برکت آئیں گے یہ جو حضرت بار بار کہہ رہے ہیں بے کام کو سیرت پر لاؤ سیرتِ رسولِ پاک علیہ السلام پر سیرتِ صحابہ پر لیاؤ اس کا مطلب یہی ہے کہ بھئی یہ شکام کی جو صحیح ترتیب ہے اسے رکھو اسی پر رکھو جتنے بڑے بدرگ ہیں سب قابل احترام ہیں لیکن امیر جب وہ ہمیں بلا رہا ہے سیرت کی طرف بھئی یہ چیز حدیث میں آئی ہے قرآن میں آئی ہے ایسے اس کی ترتیب ہے پھر اسی طریقے پر چلیں اس کا خیال کریں دیکھو آپ سے جتنی دشمنیاں کی گئی پہاڑ اپنی جگہ ہل جائے صحابہ سے قرآن کہہ رہا ہے اتنے انہوں نے مکر کیے لَتَزُودَ مِنْهُ الْجِبَاد پہاڑ اپنی جگہ ہل جائیں ایسے مکر کیے اللہ کے نبی اور صحابہ کے ساتھ لیکن یہ حضرات جمع رہے نسرتِ الٰہی والے آمال نہیں چھوڑے اللہ کی مدد آئے عبداللہ ابنہ آپ جانتے ہیں رائیس المنافقی اس نے کیا کیا کھیل نہیں کھیلے اور پھر عبداللہ ابن عبائی نے شرارت کی اور شرارت کرنے کے بعد ایک جادوگر سے کہا کہتے ہیں بات کہتے ہیں یہود نے کہا وہ یہود نے اسے پیار کیا کہ تو جو ہے اللہ کے نبی کے اوپر جادو کر اور ایک جگہ ہے تین دینار ایک جگہ ہے راوی سے غلطی ہو گئی ہے تین ساو دینار رشوت تین ساو دینار رشوت دی جو رسول پاک پر جادو کر رہا ہے اب یہ جادو ہو گیا چھے مہینے آپ کے سر میں درد رہا پھر آپ کو بہت پریشانی ہوئی غمغین آپ رہتے تھے پھر دو فرشتیں جبرائیل و میکائی اللہ کے نبی کو کیا ہوا انہوں نے کہا اللہ کے نبی پر جادو ہو گیا کہاں کیا گیا جو بیر زروان میں آئے کس جگہ پتھر کے نیچے کس کے سکر آیا اپنی بیٹیوں کے ذریعے کرایا رسول پاک کی مشت اور مشاتہ بال لیے کنگی کے اور اسی طرح آپ کے وہ لیے اسے کرایا اب اللہ کے نبی اٹھے اور وہاں صحابہ اکرام کو سکوے میں اتارا نیچے سے وہ خجور کا گابہ باہر نکالے ساری سوئیاں اس میں چوئی ہوئی دھاگے اوپر اتنے میں یہ صلاح ہو گئے لیا کہ بعد ہوا تو اس بعد میں سورت فلک اتری سورت اندناس اتری ہر آیت پر آپ گانٹ کھوڈنے کے لیے انگلی رکھتے گانٹ کھنٹے پھر رکھتے پھر گانٹ کھنتی گئے ہر آیت پڑھتے گئے گیارہ آیتیں آپ نے پڑھی گیارہ گانٹیں کھنے آپ حشاش بحشاش ہو گئے فرمایا کہ انما نوشت من اقاد جیسے آپ رسیوں سے بندے ہوئے ہوں ایسے کھل گئے اب اس کو آپ نے فرمایا اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرو اس کو جلا دو راک زمین میں اس کی تفن کر دو اب سیدہ عائشہ نے کیا کہا یا رسول اللہ اس جادوگر کو ساہر کو قتل کرے اللہ نے خبر دی ہے جبرائیل بھی کائل گواہ ہیں جانو جرم پکرا گیا ہے تو آپ نے کیا کہا آپ نے کیا کہا آپ نے فرمایا عائشہ اللہ نے مجھے شفاہ دے دی مکار کا مکر ختم ہو گیا میں اسے قتل کروں گا وہ زہر میں قلمہ پڑتا ہے باہر آواز پھیلے گی کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا باہر والوں نے نہیں تحقیق کرنے باہر والے یہ نہیں کہیں گے وہ منافق ہے وہ یہ نہیں کہیں گے اس لیے میرے دوستو اس کا بہت احتیاط کریں ہم بہت احتیاط کریں کسی سے کسی کو کوئی ہائے الہدگی میں وہ بیٹھ جائے اسی کے ساتھ ہے ورہا ہر ایک معاملہ اللہ پر چھوڑے رب العالمین فمندر مری مچھلی کو بہت ڈال دیتا ہے جس سے اللہ نے کام لینا ہوگا لے گا اگران والے کو اللہ خود ہی بہت ڈال رب العالمین خود ہی بہت ڈالیں گے اس لیے اللہ پاک ہمیں حلیمانہ رب مزاج عطا کریں بیٹی کا درد کتنا ہے جب عیشہ پر تحمت لگی نبی پاک کا کیا حال تھا پورا مدینہ سناٹے میں تھا آپ پر غم کے غم گر رہے تھے صدیق اور امی رومان رو رہی سوائے رونے کے کچھ نہیں تھا عیشہ صدیقہ ویسے ہڈیاں ہو گئی کہ ایسی بڑی تحمت نبی کے گھر لگ گئی اب اسی پر جب اللہ نے حقیقت حال کھولی تو مستہ کا خرچہ قریبی رشتہ دار تھے ابو بکر صدیق نے بند کر دیا اللہ تعالی نے فرمایا فضل والوں کو غصت والوں کو اور اللہ نے جنہیں یہ کمالات دی ہیں انہیں مناسب نہیں کہ یہ جو احسان کر رہے تھے وہ احسان نہ کریں کیا وہ پسند نہیں کرتے اللہ انہیں بخش دے جیسے وہ اپنے لئے بخشے چاہتے ہیں اور انہیں بخش دے اٹھتے ہی کہا کہ میں نے اس کو بخش دیا ماف کر دیا جس نے ہماری یہ تحمد لگئی ہے میں نے اور دوبارہ وظیفہ جاری کیا بیٹی پر تحمد لگانے والا جب اللہ نے کہہ دیا تو انہوں نے اس کو سب کو مافت میرے دوستو یہ کام تو مافی سے چلتا ہے محبت سے ہے کسی کی کوئی خبر آ جائے اس پر پردہ ڈا دے توبہ توبہ کرنا واجب ہے اور فرمایا مجرم پر پردہ ڈالنا واجب تر ہے اللہ کو پڑی پسند ہے ہمارا کوئی بیٹا ہو ہماری بیٹی ہو اس سے گناہ ہو جائے بہت دفعہ ماں کو پتا ہے تو خامند کو نہیں بتاتے باپ کو پتا ہے تو بیوی کو نہیں بتاتے یا ان دو تک بات رہتی ہے تیسرے تک نہیں جاتی کہ ہماری بیٹی ہے ہمارا بیٹا ہے اس لئے مسلمان کو شریعت نے اخن کہا اخ حقیقی بھائی کو کہتے عربی میں شقیق کو حقیقی بھائی فرمایا ایسا معاملہ کرو جیسے سگے بھائی کے ساتھ کرتا سگے بھائی کے ساتھ کرتا اس لئے میں نے فلا سے سنا اس نے کہا میں نے فلا سے سنا اللہ پاک ہم سب کے سینے ہر ایک بارے میں اللہ صاف کریں آپ حضرات نیپال گئے تھے جو گئے ہیں یہاں بیٹھے ہو گئے ہماری قسمت میں نہیں تھا ہم نہ جا سکیں حضرت نے وہاں یہ بات کہی جو ہم نے سارا وہ پڑھا اسی میں ساتھی بیان لکھتے رہے اسے حضرت نے یہ فرمایا کہ اس کا خیاد رکھیں ہم جو آپ کو یہ کام دیا ہے ہم پاکستان میں کوئی نیا مرکز نہیں کھوڑ رہے رائیونڈ کے مقابلے میں ہمارا نیا مرکز نہیں یہ تو چھوٹے چھوٹے مراکز آئیں شب گداری کی جگہ ہیں کر رہے ہیں ساتھ یہ بھی حضرت کا لکھوہ موجود ہے کہ رائیونڈ ہے نظام الدین ہے یہ دو آنکھیں ہیں یہ دو آنکھیں ہیں دیکھو ہماری پوری کوشش ہے حالات پہلے سے بہت بہتر بن چکے ہیں بہت بہتر ایک ساتھی مجھے کہہ رہا وہ آیا کہ دو قسم کے آدمی ہیں رائیونڈ میں میں نے کہا کیوں سے کہنے کہ تھوڑا طبقہ ہے جن میں زد ہے کہ ہم اپنا علیہدہ کام چلائیں گے ایک بہت بڑا طبقہ ہے کام وہاں کر رہا ہے وہ کہتا ہے جس دن یہ حضرات مشورہ کرتے ہیں جہاں کرتے ہیں ہم صدقہ کرتے ہیں بکرے زبا کرتے ہیں یا اللہ کام کو ترقی دے جن کی پشت پر نظام الدین ہے آئے اللہ اصل مرکز کے ساتھ ہمیں جڑنے والا بنا اور جیسے یہ مردان مرکز ہے اب یہ رائیونڈ سے کٹ جائے کتنے غم کی بات ہے رائیونڈ ہے یا ککریل ہے یا ڈیوز بری ہے یا کوئی مرکز ہے وہ کٹ جائے اصل ہمارے مرکز سے جہاں ہم حاجی مجھے پوری طرح یاد ہے مجدریہ سی میں گیا آئی سے ہم نے کہا وہاں کے آداب کا پتہ ہے وہاں بڑے عدب سے رہنا ہے وہاں کی دیوار دیوار میں نور ہے اور وہاں پر وہ قینات کا عظیم انسان آیا جو اس صدی میں اس جیسا کوئی رویا ہوگا فرمایا میں سب مشایخ کا احترام کرتا ہوں لیکن مولانا ایلیاس کی محبت میری گھٹی پہ ہے فرمایا وہاں لمبے سانس لینا وہاں کی درو دیوار میں نور ہے درو دیوار میں خاجہ خان محمد صاحب کے پاس حج صاحب گئے اور وہاں کہا کسی جگہ کوئی جھگڑا جھگڑا تھا تو بات گئی تو خاجہ صاحب نے آگے سے کہا انشاءاللہ مولانا ایلیاس صاحب یہ کام قبول کروا کے گئے ہیں امید ہے یہ چلے گی گاڑی کیامت تک انشاءاللہ اور حضرت نے کہا تھا اے اللہ میرے کام میں جو غلط نظریہ سے آئے اسے توبہ کی توفیق دینا اگر زدی ہے منصف چاہتا ہے اگر اور کوئی چیز چاہتا ہے اے اللہ اس کام کو نکال دینا آخر تک سوائے ہدایت کے کوئی مقصد نہ ہو اور کہا حلقونتیں بنیں گی نیک لوگ یا برے لوگ حکومتوں میں آئیں گے سب آئیں گے تمہیں تیش کشے کریں گے تم یہ کام کرنا بادشاہ سے لے کر نیچے تک جن کی ہدایت اس کام میں مضمر ہے تم اس کام کو نہ چھوڑنا جسے سارے عالم کی ہدایت چھپی ہوئی ہے تو میرے دوستو اللہ نے اس جگہ کو قبول کیا اور جن جن ساتھیوں کی باہر والے بتاتے ہیں دوسرے کہ موضانہ ساد صاحب سے ملاقات ہوئی وہ کہتے ہیں وہاں غم کی کوئی چیز نہیں ہے وہاں سبری سبر ہے وہاں گلے نام کی کوئی چیز نہیں وہاں ہیلم ہے سلاپت پر مضبوطی ہے ہشاش بشاش ہیں جیسے انہیں امید ہو کہ انقریب جو ہے رب العالمین خیر کی کرن ظاہر کرے گا صورت پیدا کرے گا یہ سب ہوں بھی ہم جو سارے ساتھی اٹھے ہیں اللہ کی قسم ہماری کوئی غرد نہیں ہم یہ چاہتے ہیں یہی مراکز وادئی کام سبھالیں یہی چلیں حضرت کی دیرے نگرانی کام ہو جیسے وہ سنت پر سیرت پر لاتے ہیں کام میں کوئی اونچ نیت جو ہو گیا ہے اللہ اس کی صفائی بھی کر دے کام سننا طریقے پر چلے اور جو اللہ نے انہیں میں صفات رکھی ہیں جہاں جب پہلا بیان ہوا پہلا بیان ہوا مولانا صاحب صاحب کا مفتی صاحب اور جہاں ہے صاحب حاجی صاحب یہ کٹے بیٹے ہیں دو چار اور بیٹے ہیں خود حاجی صاحب سنتے رہے حویلی میں اور پھر سننے کے بعد کہا ہاں بھئی باپ تو بہت اچھی رکھتے ہیں ہاں بھئی باپ تو بہت اچھی رکھتے ہیں اور وہ آدمی ابھی موجود ہے رائیونڈ میں ہے جسے یہ کہا حاج سیمنہ لحظی میں کہ مولانا علیہ صاحب ایسے بھی آتا ہے مولانا علیہ صاحب ایسے بھی آتا ہے تو میرے دوستو وہ ہم ایسے انتہ ہو کر نہیں لگے ہمیں ایسے انتہ ہو کر نہیں لگے وہ خاندانِ صدیق کے ہیں قریشی خاندان ہے خاندانِ صدیق کے ہیں وہ ہندوستان کے ہیں کہ ہمارے دنیاوی ماتی رشتے نہیں ہے روحانی رشتہ ہے ہم اس کے جاتے تھے چھوٹا بوٹا ہم پڑھاتے رہتے ہیں مدرسے میں ہمیں اٹھتیس سال ہوتے ہیں پڑھاتے ہوئے ہم نے یہ ستارہ سال ہم نے ان کے بیان سنے اور ہمارے بہت سے اشادہ کہتے تھے ہم تو یہ اب مسروع تھے لیکن مولانا سعید کا بیان نکل جائے گا ہم تو مولانا سعید کا بیان سننے ہیں اور تین چار وہ ساتھ ہی ہیں تین چار سٹیج سے اترے اور انہوں نے کہا مولانا عمر پادنپوری کا ستارنے میں انتقاد ہوا اس کے بعد وہ کہن لگے اللہ نے ہمیں بدل نہیں نعمل بدل دی وہ کہنے لگے میں نہیں کہہ رہا وہ کہنے لگے پھر ایک صاحب تھے پہلے مولانا کے خلاف ایسے سی بات کرتے جب یہ بیان ہوا دھائی گھنٹے پونے تین گھنٹے کا آخر میں تعدد کے ساڑھے تین گھنٹے چلے گئے تو دھائی گھنٹے کا کہن لگے یہ تستاذ پہلے والا ہائی نہیں نسبت سنتے تھے ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ ساری الیاسی نسبت ہی در آگئی وہ ساری الیاسی نسبت ہی در آگئی تو میرے دوستوں یہ ہے اس اختلاف کی وجہ ہمیں شک میں نہ ڈالے اپنے کام میں وہ سوک سے لگے محبہ سب سے کریں ٹکراؤ نہیں کرنا کوئی سمجھنے آ جائے جیسے حضرت نے فرمایا بھئی دو قسم کے اعتراض ہوتے ہیں ایک اپنوں کی طرف سے ایک پرائیوں کی طرف سے پرائیوں کی طرف سے کہا آرد عن المشرقی اپنوں کی طرف سے ہے بے افعام تفہیم کا معاملہ کرو لیکن وجہ دے لہم بلت ہی آسن کی حدود سے بہر نہ نکلو بحث کرتے ہوئے زبان پر سخت لفظ نہ آئے بحث کرتے ہوئے مو سے گالی نہ نکلے بحث کرتے ہوئے کسی کی ذات کو زخمی نہ کریں بس احترام سے حدود میں رہ کر کریں انشاءاللہ یہی مرکز سارے ہمارے مرکز ہیں سب پہ کام چلے گا بہت لوگ آپ کا انتدار میں ہیں بہت سے ہیں بیچارے وہ کہتے ہیں ہمارے کچھ مفادات ہیں آگے ہم نہیں ہو سکتے ہماری حمد نہیں ہے اللہ نے کام کیا ہے لاہور کے حضرات ہیں جناب اس کے جامت تاقے کسور کے حضرات ہیں وہ سارا علاقہ اہلِ مواد کا ہے اسی طرح اللہ نے کراچی میں کام شروع کر دیا ہے پتوکی میں کام ہے اللہ نے کروڑ پکے میں اب شکلیں بنا دی ہیں پیر محل میں ہیں احمد پرسیال میں ہیں عبدالحکیم میں کام شروع ہو گیا اللہ نے دیرے میں شکلیں بنا دی اور اسی طرح جو ہے رب العالمین نے جلال پور ہے لودرا ہے اور رہیمیار خان ہے کچھ نواپور میں اسبے میں ہیں اللہ نے کیپی میں ہر جگہ سب نومنتیں بھیجنے اللہ نے شروع کیے باجور کے آدمی آئے ہوئے ہیں آپ کے پاس دیر کے آدمی آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں اور ایبتابات کے آدمی آپ کے پاس ہیں بڑنوں کے آدمی ہیں کرک کے آدمی ہیں لقی مروت کے ہیں سب جگہ سے ہر نومنتگی ہو رہی ہے ملتان کے علاقے کے آئے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ان قریب آپ بدوچستان کا بھی سنیں گے اور بدوچستان میں ہمارے اساتھی ابھی چکر لگا کر آئے ہیں اور ان کی جماعت بھی ابھی آ رہی ہے پشین کی کوئٹا کی دوسری جگہوں کی وہ جماعت بھی آ رہی ہے بہت سی جگہ انہوں نے کہا ہمارے آس ساٹھ مساجد ہیں ستر مساجد ہیں آپ جماعت بھیجیں ہم کام کریں گے انشاءاللہ کشادگی ہوگی آپ اس داد سے امید رکھیں حوصلے سے چلیں محبہ سے چلیں کہیں اونچ نیت نہیں اور جہاں بھی کوئی اختلاف آئے ہمارے ہاں ایک دفعہ ساتھی کہنے لگے وہ شب گزاری ہوتی ہے کہ کھانا استعمائی ہو انفرادی ہو میں نے کہا حضرت کو لکھو حضرت سے پوچھو انفرادی کھانا کرنا استعمائی کرنا حضرت سے پوچھو اپنے جہاں مشورہ ہونا ہے جوڑ ہونا ہے زلی جوڑ ہونا ہے حضرت سے پوچھو جو حضرت کہیں محبوب کی چھوڑی پڑے گے چھوڑے گے حضرت کہیں گے کرو کریں گے طبیعت کے موافقہ یا مخالف ہے اس کے ساتھ کریں جیسے کسرا جیسے جب یہ گیا ایران کے بادشاہ نے چین کے بادشاہ کو خط لکھا تو اس نے کہا وہ اطاعت کیسے کرتے ہیں انہوں نے کہا اپنے مرشد کی بات پر جان دیتے ہیں اپنے مرشد کی بات پر جان دیتے ہیں حرام کے قریب نہیں جاتے اور ایسے آدان دیتے ہیں رات کو ایسے ذکر کرتے ہیں اور اللہ کی یاد پر ہوتے ہیں تو یہ تو ہمارا ایک بس ہونا چاہیے جو کہے گا امیر اس کے تحت ہم نے چلتا اس لئے سارے ساتھی انشاءاللہ چلے گے پھر یہ دیکھنا ہم ایک نہیں ہیں پھر ایک سو سے زیادہ ہیں جیسے مولانا نے ساری تفصیلی باتیں بدائی ہیں اثر کو رب العالمین ہمیں محبت اُس کے ساتھ چلنے والا بنائے